فیضان رضا فیضان رضا ہم پر ہو صدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے جیسے کہ آپ کا معلوم ہے کہ الحمدللہ بخاری شریف کے درس کا سلسلہ جاری اور ساری ہے اور تقریباً بارہ حدیثوں کا مطن اور اس سے متعلقہ جو نکات اس سے حاصل ہو رہے تھے جو درس حاصل ہو رہا تھا وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر چکے ہیں تیرہویں چودہویں اور پنرویں حدیث پچھلے پرگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی اور اس کی وضاحت ابھی چل رہی تھی تیرہویں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک جب کہ میں اس کے نزدیک اس کے اولاد اور اس کے والد سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں اور چودہویں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی اولاد اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں پندروی حدیث میں بھی تک تھوڑا سا حصہ جو تھا وہ یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ جس میں تین چیزیں ہوں گی وہ حلاوت ایمان پائے گا یعنی ایمان کی لذت کو محسوس کرے گا جن میں سے پہلی بات آپ نے یہی بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول یعنی مجھے وہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب رکھے تو ان تینوں پر کلام کرتے ہوئے اس مضمون پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ محبت قلبی فعیل ہے ایک قلبی کیفیت کا نام ہے کہ جب پسندیدگی کے ساتھ کسی چیز کی طرف دل مائل ہوتا ہے تو اسے محبت کہا جاتا ہے اور جب اس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے تو اسے عشق سے موصوم کیا جاتا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دو طرح کی ہو سکتی ہے بلکہ عام محبت آپ نے کہ عام محبت دو طرح کی ہو سکتی ہے اختیاری ہوتی ہے یا غیر اختیاری ہوتی ہے غیر اختیاری محبت یعنی دل کا وہ میلان جو ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں ہے اسے طبعی محبت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہ طبعی محبت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قلب میں رکھی جاتی ہے اور اس میں کسی کو قدرت و اختیار نہیں ہوتا خود بخود ہو جاتی ہے جیسے ماں باپ سے محبت ہے اپنے ذاتی ملکیت میں موجود چیزوں سے محبت ہے انسان جوتے سے کپڑوں سے محبت کرتا ہے اسی طرح بیوی بچوں کی محبت ہے مال کی محبت ہے حتیٰ کہ گھر میں پلے ہوئے جانور سے بھی انسان کو محبت ہو جاتی ہے اور یہ طبعی میلان ہے اس میں انسان کو کوئی تکلف کرنے کے ضرورت نہیں ہوتی خود بخود دل مائل ہوتا ہے اور جب یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ محبت غیر اختیاری ہے اور طبعی محبت پر انسان کو قدرت و اختیار حاصل نہیں ہوتا تو یہ بھی یاد رکھیے کہ شریعت ہمیں اس چیز کا مکلف نہیں بناتی ہے جو ہمارے قدرت و اختیار میں نہ ہو جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عزیز میں اشارت فرمایا کہ لا يکلف اللہ نفساً اللہ تبارک و تعالی کسی جان کو اس کی حمت سے زیادہ آزمائش و تکلیف میں مبتلا فرماتا ہی نہیں ہے ورنہ تو پھر جس کی حمت نہیں ہے جو ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں ہے اگر اس کا مکلف بنا دیا جائے تو یہ ایک طرح سے محبت اللہ ظلم کی صورت ہوگی جیسے ہم کسی نابینہ کو کہیں کہ وہ دیکھنے پر قدرت ہی نہیں رکھتا اور ہم کہیں کہ تم دیکھو تو یہ ایک ظلم کسی صورت بن جائے گی بیجا حکم ہوگا لہذا معلوم ہوا کہ یہاں پر بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمارا رہے ہیں کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک میں تمہیں تمہیں تمام لوگوں سے زیادہ پیارہ نہ ہو جاؤں تو یہاں پر وہ بے اختیار محبت تو مراد ہوئی نہیں سکتی ہے اور میں نے اس پر پچھلی دفعہ بھی وضاحت کی تھی کہ بعض اوقات اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں ہے خصوصا جو لوگ دینی کسی ماحول سے وابستہ نہیں ہوتے یا مذہب کے زیادہ قریب نہیں ہوتے تو ان کے بارے میں کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کہ ان کا قلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میلان کے سلسلے میں بہت زیادہ کوتاہی کا شکار ہوتا ہے اور مادی اشیاء دنیاوی اشیاء کی محبت اس سے زیادہ غالب ہوتی ہے اور یہ کوئی مطلب چونکہ قدرت و اختیار میں تو ہے نہیں تو دل زیادہ اس طرف مائل ہوگا اور حتیٰ کہ اگر دینی معاملات میں بھی دیکھا جائے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف زیادہ اٹریکشن محسوس کر رہا ہو اس کے برخص اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دل کو کھینچ لیتی ہیں اور چونکہ اکثر انسان اپنے دل کی کیفیات کے تابع ہوتا ہے تو وہ اپنے دل کی بات مانتے ہوئے اس طرف اٹریکشن کا محسوس کرتا ہے دوسری طرف زیادہ محسوس کرتے ہوئے ان عامال کو اختیار کر لیتا ہے جو اسے اس طرف لے جاتے ہیں چنانچہ اس کا ہمیں مکلف نہیں بنایا گیا اب میں نے آپ کو سمجھا چکا ہوں لیکن میں دوبارہ اس لئے اس کر رہا ہوں تاکہ دفعہ تازہ خلاصہ ذہن میں آ جائے اور یہ مفہوم تازہ ہو جائے کیونکہ یہ بہت امپورنٹ چیز ہے لہذا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس محبت کا ہمیں مکلف بنایا ہے اس سے وہ محبت مراد ہے کہ جس کو ظاہری علامات سے پہچانا جائے اس کو ظاہری عامال و افعال سے پہچانا جائے کیونکہ ظاہری عامال و افعال یہ ہمارے قدرت و اختیار میں ہوتے ہیں یہ عمل اختیار کرو اس کو چھوڑ دو ہمارے قدرت و اختیار میں ہے تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ محبت جو تمہارے قدرت و اختیار میں ہے اس محبت کو اختیار کرو اور اس کو اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ظہری عامال اختیار کرو کہ دیکھنے والا بہ آسانی فیصلہ کر لے کہ تمہارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بحبت دوسروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے اور وہ ظہری عامال کیا ہیں اس کا خلاصہ میں نے جو ارز کیا تھا پھر ارز کرتے ہیں کہ مثلا اگر تمام مخلوق ایک طرف ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف رکھا جائے اب یہ لوگ کچھ اور حکم دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور حکم دے رہے ہیں اب اگر ہم ان تمام کے حکم کو ٹال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان لیتے ہیں یعنی خصوصاً اس وقت جب دونوں بہاں مقابل ہو جائیں یہ کہہ رہے ہیں کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نہ کرو یہ کسی کام کا کہہ رہے ہیں نہ کرو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کرو اب ہے امتحان اور اب ہمارے قلب میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہوگی غالب ہوگی ہم سب سے زیادہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہوں گے تو اس وقت پھر ہم سرکار کا کہنا مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا نہیں لہذا اگر اس امتحان پر کوئی پورا اتر جاتا ہے کہ جب اس طرح دو احکام میں تضاد پیدا ہو جائے تعارض پیدا ہو جائے دنیا والے کچھ کہہ رہے ہیں بیوے بچوں کا مطالبہ کچھ ہے نبی کریم کا کچھ ہے ماں باپ کا کچھ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مخالف ہے دوست کسی اور چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کسی اور چیز کا تقاضہ کر رہا ہے اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فوقت دے دی تو ہم نے بعینی اس حدیث کے مطابق اپنے آپ کو آزمائش میں پورا اتار کر دکھا دیا اور ایمان کے کامل ہونے کا ثبوت دے دیا گویا کہ نبی کریم کے حکم کو فوقت دے دی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ثابت ہوا کہ ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب لوگوں سے زیادہ ہے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند لوگوں کی پسند آپ کی ناپسند لوگوں کی ناپسندیدگی ان میں اگر بہم تعارض ہو جائے اور کوئی شخص نبی کریم کی پسند کو فوقت دے لوگوں کی پسند کو چھوڑ دے لوگ پسند کر رہے ہیں ان کی پرواہ نہ کریں سرکار کے ناپسندید کی پرواہ کرتے وہ اس عمل کو ترک کر دے چھوڑ دے تو سمجھ لیجئے کہ وہ سب سے زیادہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اس کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ اس کا ایمان کامل ہے خلاص کلام یہ ہوا ہمارے تمام دیکھنے والے بھائی بہن اس پر اپنے آپ کو پرک سکتے ہیں اپنا امتحان لے سکتے ہیں زبانی دعویٰ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے نعرے لگانا زبانی دعویٰ کرنا بہت آسان ہے دعویٰ بلا دلیل بلکل بیکار ہے اگر میں کہوں کہ میں آپ سب سے زیادہ اقل مند اور ذہین ہوں یہ ایک دعویٰ ہے اور آپ مجھ سے دلیل مانگیں کہ دلیل دیجئے اور میں کہوں دلیل بس چھوڑ دو میں آپ سب سے زیادہ اقل مند ہوں تو یقینی سی بات ہے کہ دعویٰ بلا دلیل قابل قبول نہیں ہوتا ہے اس طرح اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں واقعہ میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے یہ دعویٰ اس وقت تک نہیں مانا جائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا اس دعویٰ کے جواب میں انامات باری تعالیٰ کا سلسلہ اس وقت تک جاری اور ساری نہیں ہوگا جب تک کہ ہم عملی ثبوت پیش نہ کر دیں لہذا آپ سب ہمارے دیکھنے والوں سے ہماری گزارش ہے کہ اپنے آپ کو اس امتحان کے چکی میں پیسیں اور اپنے ایک اگزامینیشن ہال میں گویا کہ اپنے آپ کو بٹھائیں اور پروف کریں ثابت کر دیجئے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت ہے اور یہ امتحان کرنا بہت آسان ہے لہذا آپ دیکھ لیجئے کہ اگر بالفرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں ماں کا حکم اچھا لگتا ہے باپ کا حکم اچھا لگتا ہے یا دنیاوی تقاضے ہمیں سرکار کے حکم کی خلاف لے کر جاتے ہیں دوستوں کی محبت ہمیں مجبور کر دیتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو ترک کر دیا جائے یا بیوی بچوں کی طرف سے ایسے مطالبات ہو جاتے ہیں کہ ان کی محبت سے مغلوب ہو کر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ترک کرنا اپنے لئے آسان تصور کرتے ہیں ان کا کہنا ماننا بلکل بہت مشکل یعنی ان کا کہنا ٹالنا بہت مشکل محسوس ہوتا ہے نبی کریم کا فرمان ٹالنے میں کوئی پروائی نہیں ہوتی تو اس کا حضرت محبت میں ناقص ہے اب دعویٰ کرنا بیکار ہے اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند اور ناپسند کا معاملہ ہے اگر یہ سرکار کی پسند کو ہم نے نظرانداز کیا لوگوں کی پسند کو فوقت دی وہ چاہے بولنے میں ہو اٹھنے بیٹھنے میں ہو لباس وغیرہ کے معاملے میں ہو دیگر اور عامال کے معاملے میں ہو سرکار کسی چیز کو پسند کر رہے ہیں لوگ اس کے مخالف کسی اور چیز کو پسند کر رہے ہیں اور ہم نے سرکار کی پسند کو نظرانداز کر کے لوگوں کی پسند کو فوقت دے دی ایمان ناقص ہے اسی طرح ناپسندیدگی کا معاملہ ہے تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلا سٹپ تو اگر اس دعوے کی سچائی کو ظاہر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس چیز کے بارے میں کیا کیا حکم دیا ہے آپ کس کس چیز کو پسند کرتے ہیں اور آپ کس کس چیز کو ناپسند فرماتے ہیں یہ تمام جب فہرست آپ کے میرے ذہن میں ہوگی اس کے بعد پھر ہم فیصلہ کر سکیں گے کہ اب کس کا حکم سرکار کے حکم کے خلاف ہے کس کی پسند نبی کریم کے پسند کے خلاف ہے اور کس کی ناپسندیدگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدگی کے خلاف ہے پھر جب یہ فیصلہ ہو جائے گا ہم یہ اس علم کی برکت سے بات جان لیں گے مثلا کہ ماں کا حکم نبی کے حکم کی خلاف ہو رہا ہے مثال کے طور پر ماں کہتی ہے کہ بیٹا تم داڑی مت رکھو تم ابھی چھوٹے ہو تمہاری عمر کم ہے داڑی ابھی مت رکھو اور اس کے برخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرما رہے ہیں کہ داڑیاں بڑھاؤ موچھیں چھوٹی کرو اور یہودیوں کسی صورت مت بنو بخاری کی روایت ہے اس میں بھی آئے گی مسلم کے اندر بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یعنی کئی روایت موجود ہیں کہ داڑیوں کو معاف رکھو داڑیوں سے حصہ نہ لو ایک مشت جیسے نیچے پکڑ کر ایک مٹھے کے بعد کار سکتے ہیں جیسے صحابہ سے ثابت ہے لیکن خلاص کلام یہ ہے کہ اب ٹکراؤ پیدا ہو گیا ماں کا مطالبہ ہے کہ بیٹا داڑی مت رکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ داڑی رکھو مقابلہ ہو گیا بلکل تعارض ہیں دونوں احکام میں اب ہے امتحان اگر ایمان کامل ہوگا ماں سے بتتمیزی نہیں کریں گے ماں کو سخت لیجے میں جواب نہیں دیں گے خاموشی اختیار کر کے ماں کا اس مقام پہ کہنا نہیں ماننا ہے کیونکہ اب یہ کہنا ماننا گناہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو فوقیت دے دی گئی تو سمجھ لیجئے ایمان کامل ہے ایسی بہنیں گھر والے کہہ رہے ہیں بے پردہ ہو جاؤ برکہ مت پہنو تم یہ بڑی محسوس ہوتی ہو عمر سے بڑی لگتی ہو اس طرح سکارف مت لیا کرو دیکھنے والے عجیب سا فیل کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھے احکام ارشاد فرما رہے ہیں دونوں میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا اب یہ وقت امتحان ہے کہ اپنے آپ کو محبت میں کامل ثابت کیا جائے اپنے ایمان کی کاملیت کو ثبوت دیا جائے تو اگر کوئی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نبی کا کہنا مانتے ہوئے پردے کو اختیار کرتی ہے اور دوسرے کا کہنا نہیں مانتی ہے لوگوں کا چاہے وہ شوہر کی شکل میں ہو چاہے بڑے بھائیوں کے شکل میں ہو ماں باپ کی شکل میں ہو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں کسی مخلوق سے کسی معاملے میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے گناہ ثواب کا معاملہ ہے نبی کریم کے واضح احکام ہیں قرآن کے واضح احکام ہیں تو لہذا اگر کوئی بہن پردہ اختیار کرتی ہے اور سب کی مخالفت مول لے لیتی ہے تو اس کے مطلب ہے کہ ان کا ایمان کامل ہے تو خلاص کلام یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر ہم غور تفکر فرمائیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے مسلمانوں کی بلا موالغہ 95% آبادی ایسی ہوگی کہ جو دعوی محبت رسول میں سب سے آگے ہے لیکن ثبوت محبت رسول میں یا مطلب ثبوت کاملیت دعوی محبت رسول میں وہ بہت پیچھے ہیں جب ثبوت پیش کرنے کی بار یہ آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکام کو بے دردی کے ساتھ پسے پشت پھینک دینا آج مسلمان کی عادت بن چکی ہے سرکار کی پسند کو کون دیکھے جی چھوڑو سرکار اگر کسی چیز کو نا پسند کرتے ہیں چھوڑ دیجئے بیوی ناراض نہ ہو بچے ناراض نہ ہو دوست ناراض نہ ہو ماباپ راضی رہے دنیا والے راضی رہے بس یہ ہمارا مطمئع نظر ہوتا ہے لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ میدان محشر میں یہی ماباپ ہوں گے بیوی بچے ہوں گے اور یہی دنیا والے کھڑے ہوں گے ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے بتائیے شفاعت کون کرے گا وہاں کی آفات سے کون بچائے گا جنت کا پروانہ کون دلوائے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حساب کو آسان کون کروائے گا حضرت ایک صاحبی نے پوچھا حضرت انس غالبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں عرص کیا اصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں آپ کو میں کہاں تلاش کروں فرمایا سب سے پہلے مجھے حوض قوسر پر دیکھنا میں اپنے امتیوں کو پانی پلا رہا ہوں گا عرص کیا اگر وہاں پر آپ کو نہ پاؤں تو فرمایا میزان عمل پر دیکھنا میں اپنے امتیوں کے ترازو کو پلڑوں کو بھاری کروا رہا ہوں گا عرص کیا اگر وہاں پر بھی آپ کو نہ پاؤں تو فرمایا پھر پل سرات کے پاس دیکھنا میں اپنے امتیوں کو پل پار کروا رہا ہوں گا اب دیکھئے کہ ان تینوں مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا اس لئے تو نہیں ہے کہ حوض قوسر پر آپ پیاسے کھڑے ہوں گے پانی پینے آئے ہوں گے یا آپ کا نام اعمال تل رہا ہوگا یا پل سرات سے آپ گزرنے میں مشکل محسوس کر رہا ہوں گے وہاں پہنچیں گے نہیں ہمارے لئے تو وہ نبی جو آخرت میں دنیا میں ہم پر اتنے مہربان اتنے کرم فرمانے والے ہیں جن کے قدموں کی گرد کی برکت سے آپ نے میں نے ایمان پایا اسلام پایا اللہ کی معرفت حاصل ہوئی تو دائمی طور پر جنت کا ٹھکانہ بھی حاصل ہوگا امتحان یہی ہوتا ہے صحابے کرام علیہ مردوان اس امتحان میں پورے اترے اور انہوں نے اپنے نبی کو فوقع دی قیامت تک کے لئے نام کو زندہ کر لیا ہم اپنے نبی کریم سے محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود آپ کے اعمال و افعال کو اتنا ناپسند کرتے ہیں کہ اسے اختیار کرنا ماذا اللہ اپنے شان کے لائق نہیں سمجھتے ہیں بساوقات کوئی اگر اختیار کی ہوتا ہے اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں بلکہ مشورہ دیتے ہیں بعض لوگ جی اپنے بچوں کو سمجھاؤ یہ کیا جوانی کے اندر اس نے دھانیاں بڑھا لی ہیں اور یہ کہتا ہے یہ نبی کی سنت اپنا رہا ہوں نبی کی طریقہ اپنا رہا ہوں ابھی کوئی عمر ہے ان کی عمل کرنے کے اب اس سے پوچھو کہ چلو اس کی تو عمر نہیں ہے تمہاری عمر تو ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی اتنے طویل عمری کے باوجود جوانی میں تو آپ نے وہ کون سی زندگی کا حصہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عملی ثبوت دیتے ہوئے آپ کے طریقوں کو اختیار کریں گے اب اس قسم کے question کر لو تو سیخ پا ہو جاتے تم کل کے بچے ہم سے بحث کر رہے ہو اور یوں وہ جواب جمنی بن پڑتا انسان لا جواب ہو جاتا ہے اور لا جواب ہو نہیں پڑے گا ناحق پر قائم شخص کبھی بھی صحیح جواب نہیں دے سکتا ہے اسے آئے بائے شاہ مارنی پڑتی ہے ساروں کو دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے جواب میں جب سرکار نے دلائل کثیرہ سے ثابت فرمایا کہ تمہیں ایمان لانا لازم ہے تو کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں تھی پس ہڑ درمی تو تباہ ہو گئے تو ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے غور و تفکر کرنا چاہیے اور اپنے ایمان کو کاملیت کی طرف لانے کے لئے عملی کوشش کرنی چاہیے لہذا اب یاد رکھیں کہ جتنی نبی کریم کی محبت قلب میں زیادہ ہوگی آپ کا پیار زیادہ ہوگا آپ کی طرف میلان زیادہ ہوگا اتنہ ہی آپ کے احکام کو ماننا آپ کے طریقوں کو اختیار کرنا اور آپ کی ناپسندیدگی والے آمال کو چھوڑ دینا ہمارے لئے آسان ہو جائے گا اس محبت کو بڑھانے کا طریقہ یہ ہے میں آپ کو ارز کر دیتا ہوں جو علماء اسلام نے لکھا کہ نمبر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر کیا جائے جو آپ نے فضائل سنے ہیں جب موقع ملے لوگوں کے سامنے ان فضیلتوں کو بیان کریں یا آنکھیں بند کر کے ان کے بارے میں سوچیں تو جب کسی کی عظمت پر انسان غلو تفکر کرتا ہے اس کے فضائل کو اپنے فضائل و مناقب کو اپنے ذہن میں لے کر آتا ہے تو محبت میں اضافہ ہوتا ہے دوسرا ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہوں آپ کے طریقے پر چل رہے ہوں تو ان کی شعبت کی برکت سے محبت میں اضافہ ہوگا تیسرا درود پاک کی کثرت کریں کہ درود پاک کی ایسی چیز ہے جو غیر محسوس طریقے سے ہمارے روحانی تعلق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر کر دے گا حتیٰ کہ اولیاء عظام نے یہاں تک بیان فرمایا کہ جب ایک انسان درود پاک کی کثرت کرتا ہے ہوتی رہتی ہے حتیٰ کہ اس کی روح اتنی صاف ہو جاتی ہے کہ پھر براہ راست روح مبارک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرنا شروع کر دیتی ہے تو درود پاک کی کثرت ہونی چاہیے اس کے علاوہ خوش الہان نات خانوں کی ناتیں سنیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اچھے اور معقول اور شریعت کے مطابق اشعار پڑھے گئے ہوں اور خوش الہانی کے ساتھ پڑھے گئے ہوں اس سے بڑی محبت میں اضافہ ہوتا ہے پھر انشاءاللہ انسان دیکھے گا کہ آشتہ اشتہ اس کے لئے وہ کام جس کو وہ پہلے اپنے لئے ناممکن یا کم از کم بہت زیادہ مشکل تصور کیا کرتا تھا وہ آسان ہونا شروع ہو گئے اور ہمارا دیکھنے والوں کے لئے مشورہ یہی ہے سننے والے بھائی بہنوں کے لئے مشورہ یہی ہے کہ دیکھئے زندگی دوبارہ نہیں ملے گی مذہب اسلام میں دوسرے جنم کا کوئی تصور نہیں ہے ایک ہی دفعہ اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے دنیا میں ہمیں بھیجا ہے اس کے بعد پھر ہم مر کے قبر میں پہنچیں گے دوبارہ زندگی ملے گی تو میدان معاشر کی ملے گی یعنی قیامت میں ملے گی اور اس کے بعد پھر کبھی موت نہیں ہے لہٰذا عمل کا موقع یہ دنیا میں ہے چاہیں تو نفسانی خواہشات کے تابع ہو کر شیطان کی اطاعت کر کے ہم بھگ گزار دیں اور چاہے تو اپنے ایمان کو کامل کرتے ہوئے تھوڑی بہت تکالیف اور پریشانیوں کو برداشت کر لیں اور آخرت کا اخروی انام اور آخرت کی اخروی راہتیں جو دائمی راہتیں حاصل کر لیں اللہ تعالی ہمیں دوسری صورت اختیار کرنے کی توفیق اتفرمائیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اے اللہ اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان تکمیل انسان